اسلام علیکم دوستو ہم ہیں نو اول ہسٹوری کے ٹیم امید کرتے ہیں کہ سب خیرہ سے ہوں گے آج ہم آپ کو بتانے جارہے ہندوستان کی زنگ آزادی میں حصہ لینے والے نوجوان بحدور اور اس سرزمین ہندوستان کے لیے اپنے جان قربان کرنے والے آندھ پدیش کننول کے آخری نواب نواب گلام رسول خان کے بارے میں جن کے زندگی کا انمول تاریخ تاریخ کے گمنام سہراؤں میں گم ہو گیا تھا بہت سے نواب کنگس بادشاہوں نے ملک بھر میں بریٹیش کو سلام کر کے گلام ہوتے جا رہے تھے تو ان کے خلاف کننول میں ایک بحدور کی تلوار نکل پڑی خوبصورت شاہی امارتوں اور بہت خیمتی ہیرے جوارات کو چھوڑ کر اس ہندوستان کی سرزمین کے لیے لڑنگا کہہ کے زنگ کے میدان میں خدم رکھا یہ ایک ون ایٹی سال قدیم مناظر ہے کننول کے زہرہ پرم میں ایٹین تھرٹی نائن میں بریٹیش اور کننول کے آخری نواب گلام رسول خان کے درمیان ہوئے یہ زنگ بھارت دیش کے تاریخ کا ایک ناقابل فراموش سنگ میل تھا تھرٹی نائن سال کے عمر میں بے چین جد و جہد کرنے والے اور کبھی بھی دشمن سے سمجھوتا نہیں کرنے والے شہزاد غلام رسول آج کی نسل کے لیے ایک واحد ہندوستانی کے طرح ہے کننول کے آخری نواب غلام رسول خان بریٹیش کے اوپر کیا ہوئے زنگ تاریخ میں ایک عظیم جنگ کی طرح رہ گیا ایٹین تھٹی میں ملک بھر میں توفان کی طرح فیل رہا وحابی تحریک کے روح سے متعصر ہو کر غلام رسول خان بریٹیش والوں پر تنہائی کی لڑائی لڑنا کہہ کے پہلے ہی معلوم کر چکے تھے اس لیے اپنے خزانوں میں بڑی مقدار والی رقم کو جدید اسلہ یعنی ویپنز خریدنے کے لیے خرچ کیا کننول شہر میں موجودہ کٹس وولڈ بگ مارکیٹ کونڈا ریڈی برجو ون ٹاؤن زہورہ پرم تک بڑے بڑے ہتھیار مول کر چھپایا تھے اپنے پانس موجود چھوٹی سینہ کو بڑی بڑی سینہ میں ہونے والی حمد اور آبرو کو پیدا کیا تمام نباو کی طرح جی حضور کہنا میرا فلسفہ نہیں اپنی فوج میں یہ خیال پیدا کیا گیا کہ دلکش ان کا فلسفہ نہیں بلکہ جنگ ہی منظور ہے نواب گلام رسول خان کے اسلاحوں کے بارے میں معلوم کرنے والے جبکہ بریٹیش آفیسر ایڈوارڈ آمسٹرونگ اپنے اوپر والے آفیسر کو بتانے کے لیے ریپورٹ تیار کیا گیا اس ریپورٹ میں نواب گلام رسول خان کے چھپائے ہوئے فرنگی کے بارے میں لکھتے ہوئے شاید یہ فرنگی پورے دنیا میں ہی سب سے بڑا فرنگی ہوگا اسے اگر جلایا جائے تو کنول میں رہنے والی ساری بریٹیش آرمی جل کر راکھ ہو جائے گی اتنی طاقتور فرنگی کو نظرانداز کرنا اپنے آپ کو قربان کرنا ہے کہہ کے اس ریپورٹ میں لکھا تھا اس بات کو سنتے ہی در کر بریٹیش آرمی کمینڈر فریزر نے بلاری میں موجود بریٹیش آرمی کیامپ میں رہنے والے کرنل اے بی ڈائنس کو بلا کر نواب گلام رسول خان کو جلد ہی ضبط کرنے کے لیے احکامات زاری کر کے کنول کے شاہی محل کو محسرہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ایٹین تھرٹی نائن اکٹوبر ٹویل کو بریٹیش سینہ کنول شاہی محل کو ہر طرف سے گھیل لیا گیا ہے ایٹین تھرٹی نائن اکٹوبر ایٹین تک بریٹیش آرمی سے لڑے ہوئے نواب گلام رسول خان کو کرنول کے نزدیکی شہر زہرہ پرم کے پاس دشمن کی سہنہ محسرہ کر کے ترچنا پلی شہر کو لے جا کر جیل میں دال دیا گیا ایٹین فارٹی جولائے ٹویل کو نواب کے نزدیکی اور ذاتی خادم یعنی نوکر کو محکوم کر کے نواب صاحب کو جہریلہ خانہ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے نواب گلام رسول خان اپنے سرزمین بھارت کے لیے اس ظالم بریٹیش سے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے زندگی قربان کر دیئے اس ظرم کو نواب کے قادم کے اوپر ہی ڈال کر ان کو بھی سزائے موت دیا گیا نواب گلام رسول خان کو شہید کرنے کے لیے تیار کیے گئے بہت سارے منصوبے کو چھپانے کے لیے ایسٹ انڈیا حکمران بہت کوششے کیے پھر بھی بریٹیش لوگ کتنے ہی پلانس کرنے کے بعد بھی تاریخ اس سچ کو بہار ڈال دیا غلام رسول خان بھارت کے آزادی کے تحریک میں ایک عظیم یادگار کا شہرت رکھتے ہیں تو یہ تھی ناظرین مختصر سے تاریخی معلومات عظیم ہندوستانی آزادی کے جنگجو نواب غلام رسول خان صاحب کی اور تاریخی معلومات کے لیے جڑی رہی ہے نو آور ہسٹوری کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشنز آپ تک پہن سکے لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کومنٹ ضرور بتا دیجئے اب تک کے لیے عزازت چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ